اسلام علیکم تو یہ ہے ریبٹ بینڈ اور اس کی ٹپس میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ریبٹ بینڈ کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں ریبٹ بینڈ جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ہم اس سے کس کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ہے بلپ جو کہ میرے پاس ایک بلپ ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں اس کی ایسی ٹپس کے آپ حیران پریشان رہ جائیں گی کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہیں بغیر پیسو اور میں آپ کے لئے بہت سی ٹپس لے کے آئی ہوں تو یہ ہے کینچی جو خواتین کینچی کی دھار سے پریشان ہیں کہ ہم کینچی کو کس طرح سے تیز کریں تو آپ ویڈیو کو فل واج کیجئے گا آگے میں آپ کو اس کی ٹپس بتانے والی ہوں کہ آپ گھر بیٹھے کیسے کینچی کی رفتار تیز کر سکتے ہیں خالی بوتلز جو کہ ہم اپنے گھر میں موجود پھینگ دیتے ہیں ویسٹ کر دیتے ہیں آج کے بعد آپ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے اگر آپ اس کا کمال دیکھ لیں گے کہ آپ اس سے کس کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس سرسوں کا تیل شوپر میں ہے اور یہ کس طرح سے آسانی سے ڈل سکتا ہے یہ میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ نے شوپر کو لینا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے جیسے کہ کسی چیز میں ہم چنٹے ڈالتے ہیں اور سارے چیزوں کو شوپر کو فول کر کے نوکسی بنا کے آپ نے خالی بوتل میں اس کا جو موہ ہے وہ ڈال دینا ہے اور اس طرح سے تیل کو الٹا لینا ہے نہ آپ کا تیل نیچے گرے گا اور تیل بھی ضائع ہونے سے بچ جائے گا بوتل بھی گندی نہیں ہوگی اور آپ اپنے تیل کو سیف کر سکتے ہیں اس طرح کی بوتلیں آپ گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ خواتین اس طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں تو ہو گئی نہ ہماری پریشانی ختم اگر آپ کو میٹیپس اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اچھا سا کمنٹس ضرور کیجئے گا تو یہ ہم نے بوتل میں تیل بھر لیا ہے اور ایر ٹائٹ کر دیا ہے تاکہ تیل ہمارا نہ آگیرے اس طرح سے آپ اپنی کسی بھی شیشی میں تیل ڈال سکتی ہیں تو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ ہم نے پونیوں سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے اور یہ پونیاں جو ہیں ربر بینڈ اس میں الجھٹے پڑ جاتی ہیں اور یہ کس طرح سے آپ اس کو آسانی سے اس کی الجھٹے نکال سکتے ہیں تو آپ میں گھر میں موجود کوئی بھی پاورڈر لینا ہے کوئی بھی آپ پاورڈر یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے یہ ربر بینڈ پر تھوڑا سا ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گی تو ربر بینڈ ایک ایک الگ الگ ہو جائے گی ہے نا یہ کمال کی ٹپس اس سے آپ کی ربر بینڈ بھی الگ ہو جائے گی اور کہیں بھی آپ کو اگر جانا ہو تو آپ اس کو کسی بھی باکس یا ڈبی میں ڈال سکتی ہیں اور آسانی سے اس کو الجھٹے پڑنے سے نکال سکتے ہیں تو یہ ٹپس کیسی لگیا آپ کو تو یہ بھی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اب آتے ہیں ہم اپنی نیکس ٹپ کی طرف یہ ہے بلپ اور بلپ کا میں آپ کو ایسا ایک تیکہ بتانے والی ہوں آج کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آپ اپنی منپسند کلر کا بلپ بنا سکتے ہیں صرف پانچ روپے میں تو یہ ہمارے پاس بلون ہر کلر کے بلون ہے جو آپ کو فیورٹ ہو جس رنگ میں آپ چاہیں آپ اپنے بلپ میں بلپ کو لگا سکتے ہیں بینہ پیسو کے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک بلون لینا ہے اور اس کو سیزر سے اس طرح سے کٹنا ہے کہ اس کا نچلا حصہ الگ ہو جائے اور اوپر والا الگ جب ہم اس کو اچھی طریقے سے کٹ لیں گے آپ نے یہ دھیان دینا ہے کہ زیادہ نہ کر جائے یہ بلون اتنا بلون کارنا ہے کہ یہ ہمارا بلپ پہ آسانی سے چڑ جائے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے اس کو فرنٹ پہ بلپ کے ساتھ بلپ پہ چڑھانا ہے آرام سے چڑھانا ہے میں نے اس کو ایزی لی طریقے سے اس طرح سے اس کو کور کیا ہے تو یہ ہے نا کمال کی رپس اب یہ ہمارا کلر جو ہے وہ یلو ہے اور ہمارے روم کی جو لائٹس ہوگی وہ یلو ہو جائے گی اس طرح سے آپ کسی بھی بلون کا بلون کو یوز کر سکتے ہیں اور اپنے من چاہے کلر کو اپنے روم میں لگا سکتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں کہ سیزر کو کس طرح سے گھر بیٹھے ہم تیز کر سکتے ہیں بغیر پیسو کے اور ہمیں باہر بھی جانا نہیں پڑے گا ہماری پریشانی بھی ختم ہو جائے تو آپ نے کوئی بھی ٹیبلٹس کا خالی ریپر لینا ہے اور اس کو کینچی پہ اس طرح سے کٹتے جانا ہے اس طرح سے کٹیں گے آپ تو کینچی کی دھار بلکل تیز ہو جائے گی اور آپ کو باہر بھی نہیں جانا پڑے گا کینچی کی دھار تیز کروانے کے لئے تو ہو گئی نا ہماری پریشانی ہر تو نیکس ٹیپ میں آپ کے لئے لے کے آ رہی ہوں یہ ہے پول بازو جس کی ورہ سے ہمارا کام کرنا گھر کا مشکل ہو جاتا ہے برطن دھونا کپڑے دھونا یا آٹا گولنا تو یہ ہمارے بازو بھی گندی نہیں ہوں گے تو اس کو ہم نے کس طرح سے فول کرنا ہے آپ نے ایک طرف اس کو فول کر کے ایک ربرٹ بینڈ لینی ہے اور اس کو اس کے اوپر چڑھا دینا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ بازو ہمارے نیچے بھی نہیں آئیں گے اور ہمارا کام بھی آسانی سے ہو سکتا ہے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ